اللہ وسلم على سید الرسل و خاتم اللنبیاء اللہ至لی على سیدنا محمد عبدک و رسولک و صل کر ذالک علی جمی اللنبیاء والمرسلین و علی الملائکت المقربین و علی عبادلہ الصالحین اجمعین الیم الدین گرامی قدر برادران اسلام حضرات علماء کرام سامین محترم آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ آج آپ حضرات کے علاقہ کے نامبر دینی ادارہ جامعہ شرفیہ کے سالانہ تبلیغی اصلاحی دستار فضیلت کے جرسے پر آپ حضرات کے علاقہ بھر کی تمام تر دینی قیادت سٹیج پر موجود ہے آپ کی میری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے برے صغیر کی نامبر خان کا مسکین پر شریف کے سجادہ نشین ہمارے مخدوم اور مخدوم زیادہ پیر طریقت حضرت مولانا سید محمد شاہ صاحب مدد ذلہ العالی بھی سٹیج پر تشریف فرما ہے محض حاضری لگوانے کی غرض سے انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹوں میں آپ حضرات کے اسی محول کو سامنے رکھ کر ایک دو باتیں ارز کرتا ہوں میرے بھائیوں آپ حضرات کے اس ادارہ کے بانی استاذ العلماء حضرت مولانا محمد شاہ صاحب تھے آپ دارلوم کبیر والا کے زیادہ تر وہاں سے آپ نے فیض حاصل کیا اُس زمانے میں دارلوم کبیر والا میں حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد پڑھاتے تھے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری ہوں یا حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی یہ ہر دو حضرات شاہ صاحب تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے حضرت شیخ الہند کے اور حضرت شیخ الہند شاہ صاحب تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے پڑھا حضرت مولانا مملوک علی نانوتوی سے اور وہ شاگرد تھے حضرت شاہ محمد اسحاق کے اور وہ شاگرد تھے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے میرے بھائیوں دارلوم دیوبن کی بنیاد حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی حضرت حاجی عابد حسین صاحب نے رکھی حضرت حاجی صاحب ہوں یا مولانا محمد قاسم نانوتوی ان حضرات کے شیخ اعلیٰ تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت مولانا محمد یاقوب نانوتوی دارلوم دیوبن کے سب سے پہلے مفتی بھی ہیں اور سب سے پہلے صدر مدرس بھی آپ حضرات کے جامعہ شرفیہ کا علمی تعلق وہ دارلوم دیوبن کے ساتھ ہے اسی مناسبت سے آج کی مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ ایک واقعہ حضرت حاجی امداد اللہ کا ایک واقعہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کا اور ایک واقعہ حضرت مولانا محمد یاقوب نانوتوی کا عرض کرتا ہوں تاکہ آپ دوست یہاں سے تشریف لے جائیں تو یہ بات آپ دوستوں کے خیال مبارک میں رہے کہ ہمارے اس جامعہ شرفیہ کا اور ملک بھر میں ہمارے جتنے دیوبندی مدارسہ ہیں ان کے اقابر کا مزاج کیا تھا اور یہ حضرات کس زوگ کے آدمی تھے میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ محاجر مکی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی مولانا محمد قاسم نانوتوی تھانہ بھون کی انگریز کے ساتھ جو تھانہ بھون میں لڑائی ہوئی تھی میں تفصیلات میں نہیں جا رہا اشارے کرتا ہوں اس لڑائی کے نتیجہ میں ان تین حضرات کے ورنٹ جاری کیے گئے حضرت نانوتوی آخر وقت تک گریفتار نہیں ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی گریفتار ہوئے لیکن اللہ نے بری کے ہیں اتحیات کی حالت میں دائیں طرف سلام پھیر چکے ہیں بائیں طرف سلام پھیرنے کا ارادہ کر رہے ہیں میں پہنچا حاجی صاحب نے دوسری طرف بھی سلام پھیر دیا میں نے ارض کی کہ حضرت انگریز آئے تھے فرمایا ہاں آئے تھے حضرت آپ کہاں تھے فرمایا یہیں پر تھا حضرت پھر آپ نظر نہیں آئے فرمایا میرا اللہ اگر ان کو اندھا کر دے تو اس میں امداد اللہ کا کیا قصور ہے میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات کے جامعہ شرفیہ کے اولین بزرگ یہ حضرات تھے اب آئیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کی طرف کل پرسوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے ان کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ عشاقی نماز کے بعد ساری مسجد کے لوگ چلے جاتے تھے نمازی لیکن حضرت آجی صاحب دیر تک مسجد میں رہتے لیکن حضرت نانوتوی دیر تک مسجد میں رہتے یہ میں نے کل پرسوں پڑھا کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج دیکھوں گا کہ حضرت نانوتوی یہاں پر کیا ان کے معمول آتا ہے عشاق کے بعد سلام پھرا دعا ہوئی لوگوں نے سونن نوافل پڑھے باری باری گھر کو جانے لگے مسجد خالی ہو گئی کہتے ہیں میں ایک طرف چھپ کے بیٹھا رہا حضرت نانوتوی بھی اپنی نماز پڑھتے رہے اب مسجد خالی ہوئی حضرت نانوتوی اٹھے مسجد کے جتنے دروازے تھے سارے اندر سے بند کیے حضرت کو پتا نہیں کہ کوئی یہاں بیٹھا ہے میں ایک طرف چھپ کے بیٹھا تھا حضرت نے سارے دروازے بند کیے نفل کی نیت باندھے اس دیکھنے والے کا بیان ہے کہ انہوں نے اس میں نفلوں میں تلاوت شروع کی پندرہ پارے پڑھنے کے بعد پہلا رکوع کیا سورت قحف کے آغاز پر اور پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو اللہ کے فضل سے پورا قرآن مجید دو نفلوں میں پڑھ کر فارغ ہو گئے میرے بھائیو آپ حضرات کے اس جامعہ شرفیہ کا تعلق ان بزرگوں کے ساتھ تھا ان کی روحانیت کا عالم یہ جو حضرت حاجی امداد اللہ کا میں نے مثال کے طور پر پیش کیا اور ان حضرات کی عبادت اور تعلق باللہ کا میجار اور مقدار انداز ان کا یہ جو میں نے حضرت نانوتوی کا واقعہ عرض کیا اب میں آخری بات عرض کرنے لگا یہ جو تھے حضرت مولانا محمد یاکوب نانوتوی میرے بھائیو یہاں سے آپ حضرات جائیں تو یہ ذوق لے کر جائیں کہ ہمارے دیوبندی اقابر کا اقابر دیوبند کا ذوق کیا تھا حضرت مولانا محمد یاکوب نانوتوی یہاں سے گئے چھوٹی تختی کا قرآن مجید ریشم کے غلاف تیار کرا کے انہی اپنے ساتھ لے کر گئے جسے حمائل کہتے ہیں یہاں ہندوستان سے خوبصورت تلوار تیار کرائی چھوٹی اسے بھی میان کے اندر بند کر کے اوپر غلاف چڑھا کے تیاری کر کے ایک چھوٹی تلوار اور ایک قرآن مجید کا نسخہ لے کر گئے چھوٹا حبائل شریف جا کر مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ شریف کے چابی بردار ہیں شہبی خاندان کے ان سے اس وقت کا جو آدمی تھا ان سے ملے اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے درخواست کی کہ میں حضرت مہدی علیہ الرزوان کے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں آپ میری مدد کریں میرے بھائیو آج میں جب نظر کرتا ہوں میرا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ آج ہمارے بعض لوگوں نے معاذ اللہ حضرت مہدی کو ماننے میں غلوب اتنا کیا کہ انبیاء سے بھی انہیں آگے بڑھا دیا بعض لوگوں نے ان کی مخالفت میں آ کر ان کے سرے سے وجود کا انکار کر دیا میرے بھائیو یہ دونوں طبقات جو افراد اور تفرید کا شکار ہوئے نہ ان کی شان میں مبالغہ کرنے والے حق پر ہیں نہ ان کے آنے کا انکار کرنے والے جادہ حق پر ہیں دونوں نے غلط راہیں اختیار کی اعتدال کا مسلک مسلک اہل سنت ہے کہ حضرت مہدی جب تشریف لائیں گے اپنے زمانے کے تمام مسلمانوں سے افضل اور آلہ ہوں گے لیکن اپنی تمام تر عظمت کے باوجود وہ ایک صحابی رسول کی شان کا بھی بقابلہ نہیں کر سکتے یہ مسئلہ کے اعتدال ہے اہل سنت وال جماعت کا میں بات نہیں لمبی کرتا نتیجے کی بات ارض کرتا ہوں وہ جو بیت اللہ شریف کے دروازے کا اچھا بھی بردار تھا بڑے تعجب کے ساتھ مولانا یاکوب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا آجی حضرت آپ کمال کرتے ہیں پتہ نہیں حضرت مہدی کب تشریف لائیں گے ان کا آنا قیامت کے قریب ہوگا نامعلوم قیامت کب قیم ہو اور حضرت مہدی کب آئیں میں اس وقت تک زندہ ہوں گا یا نہیں آپ ہوں گے یا نہیں کیا گارنٹی ہے اس بات کی وہ کب آئیں گے آج میں آپ کے ساتھ کیا مدد کر سکتا ہوں کہ آپ ان کے جہاد میں شریک ہو جائے حضرت مولانا محمد یاکوب نانوتوی نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا کہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں وعدہ آپ کریں تو میں ان کے جہاد میں شریک ہو جاؤں گا انہوں نے کہا جی بتائیں اگر کوئی صورت ممکن ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں حضرت مولانا یاکوب نانوتوی نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فتح مکہ کے دن رحمتِ عالم نے اسی خاندان کا جو بیت اللہ شریف کا چابی بردار تھا اسے مگوایا تھا سہنِ قابع میں کھڑا ہوا آپ سواری پر سوار تھے آپ نے اسے فرمایا کہ چابی نکالو مکہ مکرمہ فتح ہو چکا آپ حرمِ قابع میں کھڑے ہیں آپ نے فرمایا چابی نکالو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا چابی نکالی پیغمبرِ اسلام کی حدمت میں پیش کی میری طرف دیکھیں رحمتِ عالم نے اس چابی کو لیا اور اس طرح کر کے سبھی موجود حضرات کو دکھایا اور پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کے فرمایا میاں تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں نے تمہیں کہا تھا کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ کھول دو میں نفل پڑنا چاہتا ہوں لیکن تم نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا تھا آج آپ بتائیں کہ چابی کس کے پاس اس نے کہا جی حضرت آپ کے پاس فرمایا آج بتاؤ کہ یہ چابی کس کو ملے گی اس نے کہا جی جسے آپ دیں گے فرمایا تو جی بسم اللہ سبحان اللہ تو کہو ایسے نہیں بلند آواز سے جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے بخیل نہ بنو پورے محول کو اپنے ایمان کا گواہ بناو پوری طاقت کے ساتھ زور سے کہو سبحان اللہ تو اس نے عرض کی کہ حضرت چابی اسے ملے گی جسے آپ دیں گے آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا پھر میں یہ چابی تمہیں دیتا ہوں اور ایسے طور پر دیتا ہوں کہ کیامت تک سوائے ظالم کے تم سے اور کوئی چھیل نہیں سکے گا میرے بھائیو حضرت مولانا یاکوب نانوتوی نے اس حدیث شریف سے یہ استدلال کیا کہ اس کا مانع یہ ہے کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے اندر رہے گی اس دن سے لے کر آج تک جس دن فتح مکہ والے دن حضور نے آپ کے خاندان کے فرد کو چابی دیتی اس سے لے کر آج تک بھی آپ کے خاندان کے پاس آئے اور قیامت کی صبح تک یہ چابی آپ کے خاندان کے پاس رہے گی اس کا مانع یہ ہوا کہ دنیا جہان کے خاندان ختم ہو جائیں تمہارا خاندان ختم نہیں ہوگا آپ چابی میری آپ میری درخواست پر یہ قرآن مجید اور تلوار جو میں ہندوستان سے تیار کر کے لائیا ہوں قبول فرمالے آپ جب ہوت ہوں تو وسیعت کر دینا اپنے آنے والے وارث کو وہ فوت ہوں تو وسیعت کر دے آنے والے وارث کو وہ فوت ہوں تو وسیعت کر دے آنے والے وارث کو نسل در نسل چابی بھی ساتھ چلتی رہے مہدی کی یہ امانت بھی ساتھ چلتی رہے سبحان اللہ تو کہو آپ کے خاندان کے جس آدمی کے زمانے میں حضرت مہدی تشریف لائیں اس وقت اگر یہ قرآن مجید اور یہ تلوار ان کی خدمت میں مجھ مسکین کی طرف سے پیش کر دیں وہ قبول کر لیں کوشش آپ کریں قبول وہ کر لیں تو میں حضرت مہدی کے جہاد میں شریک ہو گیا یہ آپ حضرات کے بزرگوں کا میرے بھائیوں مزاج یہ تھا اب میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے یہ بات بھی میں نے کل پرسو پڑھی ہمارے حدیث شریف کے ہمارے حدیث شریف کے اساتذہ اکرام اگر کہیں پر کوئی ایسا اشکال وارد ہو تو وہ تطبیق دینی پڑے کوئی توضیح کرنی پڑے کوئی اس کی جو ہے وضاحت کی ضرورت پیش آئے مختلف انداز ہیں کتابیں پڑھانے کے ہمارے ہاں ایک یہ بحث بھی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے بساوقات مسجد شریف میں تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کر کے فرش کے اوپر لیڑ جاتے تھے صف پر ہی لیڑ جاتے تھے اب حضرات نے اس کی وضاحت کرنا شروع کی بعض حضرات نے کہا کہ یہ انتہائی ضروری بعض نے کہا یہ واجب بعض نے کہا یہ مستحب اب حکمتیں بیان ہونا شروع ہوئیں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے بھائیو اللہ ما کرمانی ہوں یا اسکلانی توضیحات انہوں نے بھی پیش کی اور کہا کہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر خاصا وقت لگاتے تھے تحجد کی نماز میں آپ کو راحت کی ضرورت ہوتی تھی فجر کی نماز سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں اس بھی لیٹ جاتے تھے کہ آپ تھوڑا آرام کر لے طبیعت چاہ کو چوبند ہو جائے پھر نماز شروع کریں بعض حضرات نے کوئی اور توجیح کی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی میں جب یہاں پر پہنچتا ہوں میرا پتہ پانی ہوتا ہے میرے بھائیو میرے دل دماغ میں میں اس کو جس وقت سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نے کہا میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ فجر کی نماز سے پہلے جماعت سے پہلے پیغمبر اسلام مسجد شریف کے اندر تھوڑی دیر کے لیے استراحت فرماتے تھے مولانا محمد حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نے اس کی توجیح یہ بیان کی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تحجد کی نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے پرواز کا سبحان اللہ تو کہو نہیں بھئی بلند آواز سے اس تحجد کے دوران رب کریم کی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا جو تعلق تھا اتنا بلند و بالا تھا کہ آپ اس وقت گویا مالہ آلہ پر چلے جاتے تھے تحجد سے فارغ ہوئے زمین پر اس لیے تھوڑی دیر اس طرح فرماتے کہ زمین کے اثرات آپ کے بدن مبارک پہ مرتب ہونا شروع ہو جائے وہ روحانیت کی اتنی بلند پروازی اب وہ زمین پر اتنا استقرار پکڑ لے کہ صحابہ اکرام حضور کے چہرہ انور کو دیکھے تو اس کی برداشت کر سکے میرے بھائیوں توجی علامہ کرمانی نے بھی کی علامہ اسکلانی نے بھی لیکن مولانا انور شاہ صاحب نے جو توجی کی پر کمال کر دی مجھے آج آپ حضرات کی خدمت میں ان تین واقعات سے اتنا عرض کرنا مقصود تھا کہ آپ حضرات جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ ان ہمارے دینی مزارس یا یہ جو آپ حضرات کا جامعہ شرفی آیت کے بانی اور ان کے آباؤ اجداد علمی ان کی روحانیت کا یہ عالم تھا جو حضرت مولانا ان کی بلند پروازی کا عالم یہ تھا جو آپ نے حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میں دیکھا ان حضرات کی عبادت کا ذوق یہ تھا جو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی میں دیکھا ان حضرات کے حدیث شریف سمجھنے کا پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کرنے کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کا ذوق یہ تھا جو حضرت مولانا محمد یاکوب نانوتوی کے واقعہ میں آپ نے ملاحظہ کیا میرے بھائیوں پروگرام اور وعدے کے مطابق تو میں اپنے بیان سے بھارے ہوا آپ مجھے صرف دو منٹ گھڑی پر دیکھ کر دے دے کہ آج کے محول میں میں نے دو باتیں کہنی ہیں آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پر ہمارے پنجاب میں پنجاب کی گورنمنٹ نے ایک قادیانی اس کا نام وقاس الحسن نتھوکا کہ اس ملعون کو ترقی دے کر انہوں نے سٹی ڈی کا ایس بی بنا دیا ہم مسکینوں کو پتا چلا ہم نے جھنڈا لہرائیا جگہ جگہ کانفر سے میٹ گے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی ادھر یہ کام شروع ہوا جو وفاق المدارس کے قائد ہیں ہمارے حضرت محلنا قاری محمد حنیب ایک جناب یاسر جو تلاغنگ کے اندر ہوتے ہیں ہمارے موجودہ وزیر آلہ کے انتہائی قریبی ساتھی ان حضرات سے ہم نے رابطہ کیا قصہ کوتا ختم کرتا ہوں بات کو کہ آپ یہ سن کر خوشی محسوس کریں گے کہ ایک دن کی محنت کے ساتھ سبح اللہ تو کہو زور سے پورے دن کی محنت کو حق تعالیٰ نے ایسے طور پر قبول کیا کہ دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا اسلام جیت گیا وہ اس کا حکم بھی منسوخ ہوا اور دوبارہ اسے وہاں پر لاکر کھڑا کر دیا گیا ہے تو بری بات لیکن سمجھانے کے لئے کہے بغیر چارہ نہیں کہ جتھے دی کھوتی اتھے جا کھلوتی کادیانی وہاں پہ آیا اسلام کو اللہ نے سر بلند کیا کادیانیت کو اللہ نے رسوا کیا دوسرا ہمیں معلوم ہوا کہ وفاقی گورنمنٹ یہ پنجاب گورنمنٹ کی کار فرمائی تھی ادھر وفاقی گورنمنٹ کی انہوں نے آج سے ایک سال پہلے ایک مردود کادیانی نتھوکا ابو بکر خدا و نتھوکا وہ ریٹائر ہوا ایف آئی اے کا ڈریکٹر تھا اب پتا چلا کہ سال کے بعد موجودہ وزیر اعظم اور پتا نہیں ان کو کیا بیماری ہے جو ان کی جان نہیں چھوڑتی کہ جب بھی یہ ہے تو مدارس پہ بھی امتحان آتا ہے اور کادیانیت بھی پر پرسے نکالنا شروع کر دیتی ہے پتا چلا کہ یہ اسے ترقی دے کر دوبارہ نیب کا ڈی جی لگا رہے ڈریکٹر جرنل لگا رہے ہیں میرے بھائیوں اس کے لئے محنت شروع سبح اللہ تو کہو اس کے لئے محنت شروع کی قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن سے درخواست کی انہوں نے ایک کہل آلوک نظر سے دیکھا اللہ نے کرم کیا کہ میرے بھائیوں ایک ڈیڑھ جن کی محنت کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ کفر سامنے پڑا تڑپ رہا تھا اسلام سامنے کھڑا مسکر آ رہا تھا آپ حضرات نے بھائیوں یہ نارو کے جتنا وقت ہے یہ اپنے حساب میں لگانا میرے خاتے میں نہ ڈالنا میں بات ختم کر رہا ہوں آپ حضرات نے کل اخبار میں پڑھا اللہ نے کرم کیا اللہ نے کرم کیا کہ آپ حضرات کی نیشنل اسمبلی نے زیادہ الحق کے زمانے میں قانون بنا تھا کہ جو پیغمبر اسلام کے صحابہ کرام کی احل بیت کی ازواج متحرات کی جو معاذ اللہ کوئی بدنصیب اگر ان کی احانت کرے گا اسے تین سال سزا ہوگی اور اتنا جرمانہ میرے بھائیوں اب کل پرسوں کل کے اخبارات میں آیا پرسوں گزشتہ روز کل سے گزشتہ سے پیوستہ روز اسمبلی کے اندر جناب محمد اکبر چترالی نے قرارداد پیش کی تیشدہ منصوبے کے تحت پوری اسمبلی سبان اللہ نہیں کہتے ہیں اور بلند آواز سے پوری اسمبلی نے میرے بھائیوں ادھر نام آیا نہ صحابہ اور احل بیت کا ادھر اللہ نے کرم یہ کیا کہ ان کا نام بلند ہوا پوری اسمبلی کی گردنے مارے اطاعت کے جگ گئی پوری اسمبلی نے متفقہ طور پر قرارداد یہ منظور کی کہ جو صحابہ اکرام اہل بیت ازواج متحرات ان کی احانت کا معاذ اللہ اگر کوئی بدنصیب ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا سزا اگر اسے جیل میں رکھنا ہے تو تین سال نہیں دس سال اور آخری اس کی انتہا عمر قید ہوگی اس عمر قید کے لفظ کا آ جانا اس کا نتیجہ ہوگا کہ اب سیشن جج سے کم درجے کا کوئی جج اس کیس کو سن نہیں سکے گا براہ راج یہ سیشن جج کے پاس جائے گا اللہ نہ بھولائے یہی بات آج سے بیس سال پہلے مولانا حق نواز چہید کی رہلت کے بعد میں نے مولانا عیسار القاسمی اور مولانا زیادر رحمان فاروقی سے اقبال حال ہے اس میٹنگ میں مولانا محمد عبداللہ صاحب بکھر والے بھی موجود تھے میں کیا ارض کروں کہ میں اپنے جنساتیوں کا نام لے رہا ہوں وہ یا وہ یا اس موقع کے گواہ اب تو شاید کوئی خال خال باقی ہو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ عین کا ایک یہ راستہ ہے اگر آپ سزا بڑھوا لے تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا انہوں نے راجہ زفر الحق کے ساتھ میری درخواست کے بعد جا کر راجہ زفر الحق کے ساتھ انہوں نے مشاورت کی راجہ زفر الحق بیٹا ہوا کھڑا ہو گیا اس نے کہا سب سے شاٹ کٹ راستہ یہ ہے لیکن بھائیو اللہ رب العزت نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کا رکھا ہے آپ میں ہزار کوشش کریں گے ہوگا وہی جو میرے اللہ کو منظور ہے وقت گزر گیا بہت تیزی کے ساتھ گزرا بہت سارے نقصانات اللہ نے کرم کیا کہ ہم حضور کے دربار میں بھی سرخ روح ہیں صحابہ اور آل بہت کے حضور بھی ہم سرخ روح ہیں کہ اسلامیان وطن کو اللہ نے اس کامیابی کے ساتھ نوازہ ہے اور اگر اس پر قانون سازی ہو جاتی ہے انشاء اللہ ہوگی آپ بھی زور سے کہہ ہوگی اب کوئی ماں کا لال اسے روک نہ بھی چاہے گا تو انشاء اللہ نہیں روک پائے گا اس پر اگر قانون سازی ہو جاتی ہے عمل درامت شروع ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاء اللہ رب کریم کی رحمت بھی اسلامیان وطن کی طرح متوجہ ہو جائے اللہ آپ کو بھی اللہ مجھے بھی توفیق دے اب ختم نبوت کا نعرہ بھی لگاؤ عظمت صحابہ کے بھی میں آپ سے اجازت لوں پہلے تو اللہ کا نام بلند کرو مل کے میرے ساتھ کہو اللہ اکبر ایسے نہیں جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اللہ ہوا اکبر تاج و تخت ختم نبوت عظمت صحابہ و احل بیت نعرہ تکبیر